بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں جناب آپ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ وہ تمام محبتیں جو اللہ پاک اپنے خاص بندوں پر نچاور کرتا ہے وہ سب اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے پیاروں کو نصیب فرمائے آمین سم آمین تو جناب آج میں یہاں آپ کو سکھاؤں گی ویجیٹیبل چیزی سنیکس اور یہ بہت ہی مزیدار بندے ہیں تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے کیسے بنائے تو اس کے لئے جو میں نے انگریڈنس لیے ان میں ہے سبزیاں ون ہینڈ فل بندگو بھی ہے ون ہینڈ فل گاجر لیے ہیں میں نے ہاف ہینڈ فل شملہ میچ لیے اور ہاف ہاف ہینڈ فل میں نے دھنیا پودینہ لیا ہے اور دو تین ہری میچ لیے ہیں اور تقریباً درمیانے سائز کے چار پانچ میں نے آلو لیے ہیں اور یہ ہے ہری پیاس اور دو تین کا ٹیوی اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اسے کیسے کوک کیا یہاں پہ میں نے پین میں دو ٹیبل سپون میں نے آلو لیا اور اس کے اندر میں نے ہری پیاس ڈالی اور ہری پیاس کو تھوڑا سا گھومانا ہے اور اس کے اندر میں اب ڈالوں گی زیرہ جو کہ میں نے نکال کے رکھا ہوا تھا اور یہ تقریباً ہاف ٹی سپون ہے اس زیرہ کو میں نے تھوڑا سوتے کیا اور ساتھ ہی میں نے گاجر ڈال دی گاجر چونکہ تھوڑی سفت ہوتی ہے اس لئے میں نے گاجر پہلے ڈال دی اور اس کے ساتھ اب میں ڈالوں گی شملہ مرچ شملہ مرچ چونکہ نرم ہوتی ہے اور بنگو بھی نرم ہوتی ہے کیونکہ یہ جلدی کوک ہو جاتی ہے اس لئے یہ گاجر کے بعد میں ڈالتی ہوں تو اب جناب اس کے اندر میں بنگو بھی ایڈ کروں گی یہ دیکھئے میں بنگو بھی ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو میں نے دو منٹ کے لئے کوک کرنا ہے اور کوک کرنے کے بعد اب میں اس کو اتار لوں گی اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی الگ سے ایک خوبصورت سا بال لوں گی اور اس کے اندر تقریباً پانچ سے چھے آلو چھوٹے سائز کے میں نے لئے تھے اور ان کو وائل کر کے میں نے ہاتھوں سے میش کر لیا اور کسی چیز کی مطلب سے آپ نے میش نہیں کرنا ہاتھوں سے کرنا ہے کیونکہ اس سے فریورز زیادہ آلو کا اچھا آتا ہے تو جناب اس کے اندر میں نے سبزیاں اٹ کی جو کہ تھنڈی ہو چکی تھی اور مسالوں میں ہیں آدھا ٹی سپون کٹی مرچے آدھا ٹی سپون گرم مسالہ آدھا ٹی سپون کالی مرچے آدھا ٹی سپون سوکھا دھنیاں اور ہس پہ ضرورت نمک ان تمام انکریڈینز کے ساتھ اگر بنائیں گے آپ تو تو آپ کو بہت ہی مزیدار سے ویجیٹیبل سنیکس کھانے کو ملیں گے اگر آپ یہ میری ریسپی بنائیں گے تو تو اب جناب میں اس کو مکس کر کے اس کے اندر میں چیز ایڈ کروں گی جو کہ میں کرش کر کے ڈالوں گی کدو کش کی مدد سے یہ دیکھیں تقریبا دو ٹی سپون میں نے اس کے اندر دو ٹی سپون میں نے اس کے اندر چیز ڈالی ہے اور اب میں نے اس کو مکس کر کے اس طرح کے سنیکس بنا دیں گی آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح کی شیف دینا چاہیں لیکن مجھے یہ شیف اچھی لگ رہی ہے یہ سنیکس بنانے میں تو میں نے یہ شیف دے دی اس کو تو میں نے دیا کان فلور اور بریڈ کرمز اور کان فلور میں سیجپ کر کے بریڈ کرمز لگا کے اس کو ہم فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کا طریقہ اب آپ دیکھتے جائیں اور بہت بہت پیارا پیارا فرمان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کو گیارہ ماہ تک سجائے جاتا ہے رمضان کی عزت اور تقریم کے لیے اور اس کے آٹھوں دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام بابل ریان ہے جو کہ صرف روزے داروں کی عزت اور تقریم کے لیے کھولا جاتا ہے اور اس دروازے میں سے صرف روزے دار ہی گزریں گے تو یہ جناب یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ سنیکس فرائی کر لیے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بہت زبردست ہے کرسپی سے بنے ہیں میں نے فوق کے ساتھ آپ کو دکھایا ہے کہ یہ بہت زبردست کرسپی ہوئے اور اندر سے یہ بہت جوسی اور چیزی ہیں تو بہت خوبصورت کلر آیا ان کا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے کومنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ہمیں دیا گیا پیار محبت عزت اور مان ہوتا ہے جو کہ ہمیں بہت عزیز ہے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ